نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکر اگری کلچر میں کسان بھائیوں آج کی اس ساندار ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ برسات کے سیزن میں اوٹی لیسن کی کھیتی کس پرکار سے کی جاتی ہے اوٹی لیسن کی کھیتی کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں جانکاری ملنے والی ہے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاشٹے تک کمپلیٹ دیکھئے تاکہ آپ کو برسات میں کی جانے والی اوٹی لیسن کی کھیتی کے بارے میں ساری دھانگاری سمجھ میں آ جائے ویڈیو سرو کرے اس سے پہلے جو بھی کسان بھائی ہمارے چینل پر پہلی بار پتہ رہے ہیں تو ان سے میرا نمیدین رہے گا کہ چینل کو سب سے پہلے نیچے سکرین پر دیئے لالک سور کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی اس کے پاس میں ایک گھنٹی کی نسان کو اول پر دبا دیجئے تاکہ آگے بھی آپ کو ہمارے چینل کے مادیم سے نئی نئی جانگارے دیکھنے کو ملتی رہیں کسان بھائیو ویڈیو سرو کرے اس سے پہلے آپ کمنٹ کر کے ہمیں یہ بتائیے گا کہ برسات کے سیجن میں کون کون کسان بھائی لیسن کی کھیتی کرتے ہیں اب کسان بھائیو بات کرتے ہیں لیسن کی کھیتی کے بارے میں تو اس ویڈیو میں ہم لیسن کی بھائی سے لے کر اس کے ہارویسٹنگ تک کی جانکارے آپ کو دینے والے ہیں تو سب سے پہلے لیسن کے بارے میں اگر بات کی جائے تو لیسن کی کھیتی بھارت میں کافی بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے لیکن پچھلے ایک دو سالوں سے لیسن کا باؤ اچھا نہیں ملنے کے قارن بہت سارے کسان بھائی لیسن کی کھیتی کو چھوڑ چکے ہیں لیکن یہیں پر کچھ کسان بھائی ایسے ہیں جو لیسن کی کھیتی زیادہ ماترہ میں نہیں تو کم ماترہ میں لگائیں گے لیکن لگائیں گے جرور تو ایسے بھی کچھ کسان بھائی ہے جو برسات کی سیجن میں اٹھی لیسن کی کھیتی کرتے ہیں تو اب اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو دیکھیں کسان بھائیوں سب سے پہلے آتی ہے کھیت کی تیاری اور آپ کو کس پرکار کی کھیت کا چین کرنا ہے اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اگر آپ برسات کی سیجن میں اوٹی لیسون لگانے والے ہیں تو آپ کو ایک ایسے کھیت کا چین کرنا ہے جس میں پانے کا براو زیادہ نہ ہو آپ کو سب سے پہلے تو بڑیا کوالیٹی کا بیج کھریدنا ہے بیج کھریدنے کے لیے اوٹی لیسون کا بیج آپ کو تمیل لانڈو میٹرو پولیام سے منگانا پڑے گا جو کی جاود یا پھر نیمج کے آس پاس ٹرانسپورٹ کے دورا کیا جاتا ہے سپلائی کیا جاتا ہے تو آپ نیمج یا پھر جاود میں کسی ویہ پاری سے سمبر کر کے اس کا بیج مانگوا سکتے ہیں یا پھر آپ ڈائریکٹ تمیل نادو سے بھی اوٹی لیسون کا بیج مانگوا سکتے ہیں کسان بھائیوں اوٹی لیسون کی ایک خاصت ہے کہ اس کو جتنا جلدی لگائیں گے اتنا جلدی ہے نکلے گا اور زیادہ کمائی کسان بھائیوں کو دے گا تو اب سب سے پہلے اگر بھاج کے جائے اس کی بوائی کی تو بوائی آپ جولائی مہینے میں بھی کر سکتے ہیں اگست مہینے میں بھی کر سکتے ہیں اور ستمبر مہینے میں بھی کر سکتے ہیں پچھلے سال وہ سارے کسان بھائیوں نے جولائی مہینے میں اوٹی لیسون کی کھیتی لگائی تھی لیکن جولائی مہینہ ٹھیک نہیں رہتا ہے اس کے علاوہ آپ اگست یا پھر ستمبر مہینے میں جوہے لیسون کی پھصل کو لگا سکتے ہیں کسان بھائیوں لگانے سے پہلے آپ کو اپنے کھیت میں سنگل سپر فاسپیٹ این پی کے بارہ بتیس سولہ سلپھر اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کیٹ نہ سکے روپ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو کیٹ نہ سکے روپ میں فپرولین ڈال سکتے ہیں یہ سب ہی چیزیں آپ کو ایک ساتھ میں مکس کر کے اپنے کھیت میں ڈالنا ہے اس کے بعد میں آپ کو لیسن کی بوائی کرنا ہے ان چیزوں کو آپ لیسن کی بوائی کے بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں لیسن کی بوائی آپ کو ہاتھوں سے چپائی ودی دورہ ہی کروانا ہے کیونکہ برسات کی سیزن میں جو سیڈرل میسین ہے وہ تو کھیتوں میں چل نہیں پائے گی کیونکہ اگر بارس آ جاتی ہے تو ایسی استطیق میں کھیت گھیلہ ہو جاتا ہے اور کھیلے کھیت میں سیڈرل میسین چلانا اسمبو ہوتا ہے تو آپ ہاتھوں سے چپائی کروا کر ہی لیسن کی بوائی کریں لیسن کی بوائی کمپلیٹ ہوتے ہی آپ نے اگر پہلے کھات نہیں ڈالائے تو بوائی کے بعد میں آپ کھات ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ کھرپتوار نیانترن کی بات کی جائے تو سروات میں بوائی ہوتے ہی آپ پینڈی میتالین تیس پرسنٹ ایسی دعا کا اپیوگ ایک لیٹر پرتی اکڑ کے حساب سے اسپری کریں جس سے آپ کو آگے جا کر کھرپتوار کے سمجھا کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا کسان بھائیوں یہ ہوئی بوائی کی بات اس کے بعد میں آتی ہے لیسن کی پندرہ سے بیس دن والی سٹیج تو اس سمائے پر کہیں کہیں پر کھیت میں کھرپتوار اگنا سرو ہو جاتے ہیں تو سروات میں ان کھرپتواروں کو آپ کو ہاتھوں سے نیدائی گڑائی کر کے ہی کنٹرول کرنا چاہیے اس کے علاوہ کچھ کسان بھائی کھرپتوار نیسی دعا کا بھی اپیوگ کرتے ہیں تو کھرپتوار نیسی دعا کا اپیوگ کرنے سے فصل کو جھڑکا لگتا ہے تو اگر آپ کے پاس مزدور ہیں تو آپ نیدائی گڑائی کروائیے مزدور نہیں ہے تو اس کے بعد میں آپ کھرپتوار نیسی دعا کا اپیوگ کریں اس کے بعد میں لیسن ہوتا ہے پچیس سے تیس دن کا تو اس سمعے پر آپ کو جہدہ خرچہ نہیں کرنا ہے اگر آپ کچھ خارٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہاں پر یوریا خارٹ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ میں بائیوٹا ڈال سکتے ہیں اگر آپ یہ بھی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ نپک 1919 کا اپیوگ کر سکتے ہیں نپک 1919 کے اندر نائٹوجن پاسپرس پوٹاز تینوں چیزیں پائی جاتی ہے جو پودے کی وانسپتی گروہت کو بڑھاتی ہے اور پودے میں کلورپیل کی ماترہ کو بڑھاتی ہے جس سے کی پودہ اچھی گروہت کرتا ہے تو پچیس سے تیس دن کی آپ کو یہ کام کرنا ہے اسی بیچ اگر آپ کی بھسل میں کچھ تھرپس لگ جاتے ہیں یا پھر کچھ رسٹ کیٹو کا اٹیک ہوتا ہے تو آپ کسی اچھی کیٹ ناسک کا اسپریک کر سکتے ہیں اس کے روپ میں آپ پروپینوپوس, سائپرمیترین کونٹیکٹ یا پھر سسٹیمیٹک انسیکٹی سائیڈ کا اپیوک کر سکتے ہیں اگر آپ کی بھسل میں پھنگس کاٹیک ہوتا ہے تو آپ پھنگی سائیڈ کا اپیوک کر سکتے ہیں اور کچھ کسان بھائی کے سمجھ جاتی ہے کہ تیس چالیس دن کی سٹیج میں لیسون اپنے آپی ختم ہونے لگ جاتا ہے مطلب پودے کچھ کچھ جگہ پر خراب ہونے لگ جاتے ہیں تو ایسی اسٹیدی میں آپ اپنے جو یوریا کھار ڈالتے ہیں اس کے ساتھ میں پپرونیل ایک بار اور یوچ کر سکتے ہیں جسے کی جڑوں کے اندر لگنے والے کیڑے بھی کتم ہو جائیں اس کے علاوہ لیسون جب چالیس سے پچاس دن کی سٹیج پر ہوتا ہے تو اس سمجھ پر آپ کو لیسون کی فسل میں این پی کی جیرو باؤنڈ چونتیس کا ایسپریک کرنا چاہیے این پی کی جیرو باؤنڈ چونتیس میں باؤنڈ پرسین فاس پرسین چونتیس پرسین پوٹاس پایا جاتا ہے جو کی فسل کو اچھی گروہ بھی دیتا ہے فسل میں روک پرتی رو دک چمتہ اتپن کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ جڑوں کا اچھا وکاس کرتا ہے اور آنے والے سمجھ میں جو کند بننے والا ہوتا ہے اس کند کو بڑیا مجبوط بناتا ہے بڑا کر دیتا ہے تو چالیس پچاس یا پھر پچپن سار دن کی سٹیج پر آپ جیرو باؤن چوتیس کا اسپریک کریں اور پچاس سے سار دن کے بیچ میں آپ اپنی لیسون کی فسل میں یوریا خات کا ڈبل اپیوک کر سکتے ہیں یا پھر یوریا خات نہیں ڈالتے تو آپ اس سمجھ پر کیلشم نائٹریٹ خات کا اپیوک کر سکتے ہیں کیلشم نائٹریٹ میں کیلشم اور نائٹوچن دو چیجے پائے جاتی ہے جو پودے کی اچھی گروت بڑھاتی ہے ساتھی ساتھ پودے کو مجبوط کرتی ہے تنہ مجبوط بناتی ہے اس کے علاوہ پلاپن کی سمجھا بھی دیکھی جاتی ہے تو پلاپن کچھ جگہ پر تو زیادہ پانی براو کی کاران بھی آتا ہے کچھ پوسکتوں کی کمیگی کاران آتا ہے اور ترپس کی وجہ سے بھی پلاپن آتا ہے تو آپ ان سبی باتوں پر گور کیجئے گا اور ان سبی کا باریکی سے دھیان رکھے گا کسان بھائیوں جو آپ اٹی پھشٹ لیسون کی برسات میں جو کھیتی کرتے ہیں وہ آپ کی چار مہنے سے لے کر ساڑھے چار مہنے کے انترال میں پھسل پوری پکر تیار ہو جاتی ہے اگر آپ اگست مہینے میں پھسل لگاتے ہیں تو اگست ستمبر اکٹمبر نومبر اور دسمبر دسمبر کے سرواتی یا پھر دوسرے سبتہ تک آپ کی پھسل تیار ہو جاتی ہے تو اس سمائے پر بہت ہی کم کسان بھائی ایسے ہوتے ہیں جو لیسون کی کھیتی لگاتے ہیں تو اس سمائے پر لیسون کا گباؤ آپ کو اچھا مل جاتا ہے تو آپ اس پرکار سے لیسون کی پھسل لگا سکتے ہیں اور کسان بھائیوں جب آپ کی لیسون ستر سے اس سی یا پھر نبہ دن کے آس پاس ہوتی ہے تو اس سمائے پر آپ 0-0-50 کا اسپری کر سکتے ہیں اور بہران کا اسپری کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ اس لیسون میں پلانٹ گروت ریگولیٹر کا اسپری کر سکتے ہیں جسے کہ آپ کی پھسل جلدی پکر تیار ہو جائے اور جلدی سے جلدی مارکیٹ میں آ سکے اور آپ کو اچھا باؤ مل سکے تو اس پرکار سے آپ برسات کی سیجن میں اٹھی لیسون کی پھسل لگا سکتے ہیں اور ادھیک جانگار کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ میں کنٹینیو بنا رہی ہے تاکہ آپ کو ہمارے چینل کے مادئے میں سے اس سے سمبندی جان کرے دیکھنے کو ملتی رہے ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب بھی ضرور کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے جانکار کے ساتھ میں تب تک کے لیے دھنیواز جے جوان جے کی